ہلو ایوریون آج ہم کریں گے کلاس 1 کی ای ویس کا چپٹر نمبر 11 دہ ورل آف اینیمالز اینیمالز کی دنیا جانورو کی دنیا اب آپ یہاں پر دیکھیں ہم اپنے چاروں طرف کتنے سارے اینیمالز کو دیکھتے ہیں اور ہم اینیمالز سے دی ہوئی چیزوں کو بھی کھاتے ہیں جیسے ہم ملک بھی پیتے ہیں ہم ملک سے بنی ہوئی چیزیں بھی کھاتے ہیں پانیر ہو گیا ہے نا دودھ بھی پیتے ہیں اور دوسرے مم آپ کو کھیر بنا کر دیتی ہیں یمی یمی کھیر ہم کھاتے ہیں تو اینیمالز ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں باہر ہم ڈاگ ہی دیکھتے ہیں اور برڈز کتنی ساری ہیں آپ کبوتر بھی دیکھتے ہیں اگر ڈیلی میں رہتے ہیں تو ڈیلی میں کبوتر کتنے سارے ہیں آپ کو ہردیا کا کبوتر دیکھنے کو مل جائیں گے تو اس طریقے سے ہم ڈاگ، کیٹ، کاؤ، بفیلو بہت سارے انیمالز کو دیکھتے ہیں اپنے چاروں طرف کچھ ان میں سے ہوتے ہیں جو ڈومیسٹک انیمالز ہوتے ہیں کچھ پیٹ انیمالز ہوتے ہیں کچھ وائلڈ انیمالز ہوتی ہیں اور کچھ برڈز ہوتے ہیں تو ڈومیسٹک انیمالز کون سے ہوتے ہیں جو فارمز میں رہتے ہیں جن کو ہم فارمز میں رکھتے ہیں جو کی ہمیں milk دیتے ہیں egg دیتے ہیں meat دیتے ہیں wool دیتے ہیں یہ کونسے animals ہوتے ہیں domestic animals ہوتے ہیں right next ہے pet animals pet animals وہ ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں جو ہمارے گھروں میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ جیسے کی cat dog parrot rabbit right now wild animals کونسے ہوتے ہیں جو جنگل میں رہتے ہیں forest میں رہتے ہیں lion elephant tiger zebra rhinoceros leopard birds کونسی ہوتے ہیں جو birds ہوتے ہیں وہ بھی animals ہوتے ہیں جو اوڑ سکتی ہیں کیونکہ ان کے پاس wings ہوتے ہیں اور feathers ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اوڑ سکتے ہیں جیسے کی pigeon crow vulture sparrow right then insects آپ یہ دیکھئے insects they are very small insects insects have 6 legs اور 8 legs spider کے 8 legs ہوتے ہیں insects کے 6 legs ہوتے ہیں اور یہ جو ہوتے ہیں یہ بہت ہی small creatures ہوتے ہیں مللہ بہت چھوٹی ہوتے ہیں آپ دیکھو جیسے کی moss tuto ہے کتنا چھوٹا ہوتے ہیں مچھر ہی نا house fly مکھی جیسے ہم کہتے ہیں butterfly right cockroach spider تو اس طریقے سے کیا ہے یہ بہت سارے insects ہیں insects کے کتنے legs ہوتے ہیں 6 legs ہوتے ہیں except spider spider کے کتنے ہوتے ہیں 8 legs ہوتے ہیں land animals کون کون سے ہوتے ہیں horse elephant lion giraffe جو بھی land پر چلتے ہیں ان کو ہم land animals کہتے ہیں aquatic animals aqua کا مطلب ہوتا ہے پانی aqua means پانی جو پانی میں رہنے والے ہوتے ہیں animals ان کو ہم کیا کہتے ہیں aquatic animals جیسے کی fishes جو ہوتی ہیں وہ کہاں رہتی ہیں پانی میں رہتی ہیں تو جو صرف پانی میں رہ سکتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں aquatic animals کہتے ہیں جیسے shark dolphin octopus اب کچھ ایسے animals بھی ہوتے ہیں جو کی پانی میں بھی رہتے ہیں اور land پر بھی رہتے ہیں جیسے کی کونسے animals ہوتے ہیں جو کی دونوں جگہ رہ سکتے ہیں land پر بھی اور water پر بھی اور ان animals کو ہم کہتے ہیں amphibians کیا کہتے ہیں amphibians جو کی land اور water دونوں جگہ رہے ہیں چلیے اب ہم اس کی exercise کر لیتے ہیں pick the right answer animals that live in our home are called وہ animals جو ہمارے گھروں میں رہتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں pet animals a spider has spider کے کتنے legs ہوتے ہیں eight اور سارے insects کی کتنے ہوتے ہیں six fish lives in water elephant is a big animal now match the following water animal کونسے water animal dolphin insect butterfly pet animal cat wild animal tiger wild animal کونسے ہوتے ہیں جو جنگل میں رہتے ہیں forest میں رہتے ہیں now fill in the blanks with the words given below آپ کو words دے رکھیں ہیں انہی میں سے آپ کو choose کرنا ہے اور اپنے fillips میں fill کرنا ہے wild animals live in wild animals کہاں رہتے ہیں forest میں insects کے کتنے legs ہوتے ہیں six اور spider کے کتنے ہوتے ہیں eight یاد رکھئے گا fish lives in water birds have wings to fly right true اور false horse is a wild animal false horse کو ہم کہاں رکھتے ہیں اپنے farm میں رکھتے ہیں goat is a domestic animal بلکل صحیح بات ہے goat کو ہم رکھتے ہیں cockroach is an insect بلکل صحیح بات ہے it 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 is true crow is a water animal crow تو ایک bird ہے یہ غلط ہے water animal نہیں تو یہ false ہو گیا now name two wild animals wild animals بتائیے جو ki forest میں رہتے ہیں lion and tiger how does a bird fly bird کیسے اڑھتی ہے bird have wings to fly bird کے پاس wings سوتے ہیں اڑھنے کے لیے name two aquatic animals دو پانی میں رہنے والے animals کے بتائیے نام shark اور dolphin اس طریقے سے آپ کا chapter complete ہو جاتا ہے that's all for now bye